بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں شبات رکھے اور یہاں میں آپ کے ساتھ ایک اپنی بہت ہی مزے کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں یہ میں نے باریک سا پاستہ ہے جسے میں نے بنائی تھی آپ اس کے لئے موٹی سوائیاں یوز کر سکتے ہیں تو اسے میں گھر کے شیرے میں بناؤں گی تو یہاں میں نے ایک کپ شکر کا لیا ہے تو اس کو آپ پکا لیں آپ کے پاس گھر ہے تو آپ گھر کا یوز کر سکتے ہیں یہ 250 گرام کا پیکٹ تھا آپ سوائیاں اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور میٹھا بھی اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے تین ٹیبل سپون بٹر کے لیے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے تین ٹیبل سپون آئل کو ڈالا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہالی بٹر جو ہے وہ جل جاتا ہے اس لئے آئل کا یوز کرنا ضروری ہوتا ہے اور چھے سے ساتھ الائچی اس میں ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے اس کو پکا لیں اور ان سوائیوں کو اب میں ہاتھ سے مسل کے تھوڑا چھوٹا کر لوں گی اس طریقے سے ان سوائیوں کو آپ پوٹ میں ڈال دیں بہت ہی مزے کی ونٹر سکیشل ریسپی ہے آپ اس کو ضرور بنا کر بچوں کو بھی دیں اور اپنے بزرگوں کو بھی دیں آج کل یہاں بہت سردی ہے اس طرح آپ ان تمام سوائیوں کو بٹر میں مکس کر لیں اور اتنی دیر تک اس کو پکائیں جب تک یہ لائٹ براؤن نہ ہو جائیں ویسے تو یہ لائٹ براؤن ہی کلر کی ہوتی ہے لیکن پکانے سے ان کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے اور ایک بہت اچھی سی الائچی کی اور بٹر کی سمیل آپ کو آنی شروع ہو جائے گی یہاں سوائیاں میں نے بھون لی ہیں اور اب اس میں میں شیرہ ڈال رہی ہوں شیرہ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کی سوائیاں اس میں فلڈ ڈپ ہو جائیں بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا کیونکہ بہت نرم بھی اچھی نہیں لگتی گھڑ کے ساتھ ان کا فلیور بہت ہی مزے گا بنتا ہے پیسے بھی گھڑ کا یوز کرنا چاہیے یہ بہت اچھی چیز ہے میں نے اس کو دس منٹ کے لیے اس کو میں نے کور کر کے رکھ دیا تھا ٹین منٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ ریڈی ہو چکی ہے کیونکہ گھڑ کا شیرہ گرم تھا اس سے یہ فوراں گل گئی تھی اب نیکس ٹیپ میں آپ ٹو ایگ لے لیں آپ کو اسے بھی ایکس ڈال سکتے ہیں دیسی انڈا ڈالنا چاہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو آپ اچھی طرح بیٹ کر لیں یہ ایک بلکل ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے میں اکثر بچوں کو سردیوں میں بنا کے دیتی ہوں میرے بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں اب آپ اس بیٹ کے ہوئے ایک کو سوائیوں میں مکس کر لیں سوائیاں کیونکہ گرم تھی اس لیے یہ فوراں ہی انڈا اس میں پک گیا تھا ڈالتے ہی جیسا کہ آپ ابھی دیکھیں گے کہ یہ فوراں اس میں مکس ہو گیا تھا اب ضرور یہ ریسپی ٹرائی کیجئے گا مجھے امید ہے آپ کو بہت اچھی لگے گی ایک بار ضرور آپ اس کو بنائیے گا آپ خود جان جائیں گے یہ ایک اچھی ریسپی ہے انڈے کا ٹیکسٹیو بلکل اندر اس طرح آتا ہے جیسے آپ نے اس میں کھویا ڈالا ہو تو اچھی طرح آپ سوائیوں کو اس طرح مکس کر لیں اور چولے کو بند کر دیں تو یہاں سوائیاں ریڈی ہو چکی ہیں آپ اس کے اوپر کسی قسم کے بھی نٹس ڈال سکتے ہیں جو کہ فیور میں بہت ہی اچھے لگیں گے اس طرح میں نے آلمنٹ کے ساتھ کوکنٹ ڈال کے بچوں کو دیا تھا جو کہ بہت ہی اچھا لگا تھا اس کا فلیور بھی اس کے ساتھ سوائیوں کے ساتھ بہت ہی مزے کا لگا تھا تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اگر میری ریسپی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اچھے سے کمیٹس دیجئے جو کہ میرے لیے بہت مننگ فل ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ واہ میں یاد دیکھئے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے آؤں گی اللہ حافظ